بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آئی پروگرام آج کے اخبار میں خوش شامدیر کہتا ہوں میں ہوں آپ کا مذبان عمر ستی ناظرین پروگرام کے سلسلے میں آپ کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بسکس کرتے ہیں اور خبروں کے اوپر تھوڑی بہت جیٹیل جو ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو بڑھتے ہیں آج کی جو اخبار ہے اس کی جانب آج کی اخبار کے مین ہیڈ لائنز کا ہے کچھ بات کریں گے سیاست کے اوپر بھی کچھ بات کرتے ہیں جو طالبان حکومت کا اعلان ہوا ہے طالبان حکومت کے اوپر کون کون سے کس کو کیا وزارت ملی ہے اور کون کون سے ملان جو ہیں ان کو کون کون سی وزارت سونپی گئی ہے اس کی تیر وی آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسے پہلے ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتے ہیں جو آج کی مین ہیڈ لائنز ہے جو نیوز خبر ملنے کو آ رہی ہے وہ ہے الیکٹرونک موٹنگ مشین کے بارے میں خبر کل سے بڑی گردش کر رہی ہے اور مختلف تجزی اس پر گیا جا رہے ہیں کہ الیکٹرونک موٹنگ مشین کیا ہے اور یہ کیسے اپنا کام کرے گی کیسے کام دکھائے گی کیا یا پاکستان کے الیکشن کے لیے محصر ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی یا پاکستانی الیکشن کو مزید خراب کرے گی جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ماضی میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں تو جتنے بھی شازی پارٹیز ہیں تقریبا جو جیتی ہے اس کے علاوہ جتنی پارٹیز ہوتی ہیں ان کا یہی رونا دونا ہوتا ہے کہ الیکشن میں دہاندلی ہوئی ہے تو دہاندلی سے بچاؤ کے لیے یہ ایک مشین پھروا دی گئی ہے اسی کے اوپر آج ہم آپ کے سامنے ایک ہٹلائنج رکھتے ہیں لنگ اس طرح سے ہے نہ دہاندلی رکھ سکتی ہے نہ بوٹر کی شناحت خفیہ رہے گی الیکشن کمیشن نے الیکٹرونک موٹنگ مشین مصرد کروا دی الیکشن کمیشن نے جو حکومت کی طرف سے الیکشن الیکٹرونک موٹنگ مشین تھی اس کو مصرد کر دیا الیکشن کمیشن نے اس کے اگینس جا رہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے وجہ سے نہ دہاندلی رکھ سکتی ہے اور نہ ہی آپ کی جو بوٹنگ اس کی جو پروپر جو آپ کے پاس اداد و شمار آتے ہیں اس کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے نہ ہی آپ کی بوٹنگ شناحت جوتی ہے وہ خفیہ رہ سکتی ہے اس کے پر کچھ اترضات ہیں کچھ سوالات ہیں الیکٹرونک موٹنگ مشین کے استعمال کے لیے وقت بھی کم زیادہ مشینوں سے ایک روز میں انتخابات کرانا ممکن نہیں ہوگا ووٹنگ مشینوں پر بیلٹ پیپر کی مناسب رازداری نہیں رہے گی سٹیک ہولڈرز بھی اتفاق نہیں کریں گے یہاں پر کچھ اشاعت ہیں کہ الیکٹرونک موٹنگ مشین جو وقت ہوگا اس کا کیا وقت ہوگا کس رکھو استعمال ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اور اس کی تعداد کا بھی تعیون نہیں ہے کہ کیا یہ پورے پاکستان میں پروائیڈ ہوں گی یا نہیں ہوگی اور ایک روز کا جو انتخابات ہے اس کے اندر کیا سب لوگ الیکٹرونک موٹنگ مشین کے تھرو کیا اپنی ووٹ کاس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ووٹنگ مشین پر بیلٹ پیپر کی مناسب رازداری ہوگی یا نہیں ہوگی یہ سب اترازات ہیں کچھ جو ہمارے اپوزیشن کے ممبران ہیں اور جو الیکشن کمیشن اس کے جانب سے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ مشین کس کی تحویر میں رہے گی ابھی تک کچھ نہیں بتا کہ اس کا جو مالک ہے وہ کون ہوگا اس کو کون ہینڈل کرے گا یہ کس کی تحویر میں رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ یہ اس کو کنٹرول کون کرے گا ابھی تک الیکشن کمیشن کے پاس یہ جواز نہیں ہے کہ وہ ہی اس چیز کو کنٹرول کرے گی اور وہ کہتے ہیں کہ 떠�نگ مشین کرتا الیکٹرونک ووٹنگ مشین جو ہے ہے ایک مہرم بھی ہو سکتی اس کا ڈیٹا چوری بھی ہو سکتا ہے اور یہ ڈیٹا کاپی بھی ہو سکتا ہے آپ اس کے اندر شفافیت نہیں نظر آ دیا بہتی ہوگی آپ کو کوئی اس کے اندر کوئیipeی نہیں ہے یہ کوئی اس کے اندر کوئی کہف کیونکہ لیو کہا ہے اس کے اوپر جو ہے آپ گigraphی سب کہہ دیں کہ اس کے اندر شفاف شفاف ووٹنگ ہوگی اور شفاف الیکشن پروسس ہوگا ایک اور بات ہے کہہ رہے ہیں کہ سوفٹ ویئر اور ہارڈ ویئر دیکھا نہیں جا سکتا الیکشن کمیشن کی سینتیس اترازات الیکشن کمیشن کل سینتیس اترازات شامل کی ہیں اس کے اوپر الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے اوپر اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو الیکشن کمیشن نے مصطلب کر دیا جاظر یہاں پر آپ کو بتائیں کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا مقصد کیا تھا ماضی میں جتنے الیکشنز ہوئے اس سے پہلے دوزہ تیلہ کا الیکشن دیکھا جائے دوزہ تھارہ الیکشن دیکھا جائے جب دوزہ تیلہ کا الیکشن ہوا تو ابھی جو حاضر حکومت ہے پیلر پاکستان پہ تحقیق انصاف کی تب انہوں نے رونا دونا شروع گیا تھا کہ الیکشن میں الیکشن کے اندر شفافیت نہیں ہے دھاندلی ہوئی ہے ووٹ چوری ہوئے ہیں ووٹ چوری کے الزمات دکھائے گئے تھے اس وقت کی جو پارٹی جنہوں نے الیکشن جیتے تھے اس کے بعد دوزہ تیلہ کے الیکشن میں جب مسلمین نون بریصر اقدار میں آئی تو اس کے اوپر بھی پیپلز پارٹی نے اور دوسری جو ٹیم مخالف جو حکومت کے جو پارٹیز تھی انہوں نے بھی سوالات و فرشات اٹھائے اور کہا کہ یہ ووٹنگ چوری ہوئے ہیں ووٹ چوری ہوئے ہیں اور یہ ووٹنگ پروسس جو ہے بالکل فیک ہے یہ فخراب ہے اس کے بعد دوزہ پروسس وہی رد احمد رہا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پاکستان مسلمین نون کار پیپلز پارٹی کار انہوں نے کہا کہ عوام کمینڈر چوری کیا گیا ووٹ چوری کیے گئے اور ووٹ کو جو ہے نا ووٹ کی جو امانت ہوتی ہے اس میں خیانت کی گئی ووٹ کو ووٹ کے طریقے سے نہیں ادا کیا گیا ووٹ کو ووٹ کا حق نہیں ملا اب یہ ایک خود مختاری نہیں ہے ووٹ ووٹ ڈالنے کے اندر اور ووٹ چوری کیے گئے ووٹ چوری سے مراد یہ ہے کہ ووٹ اپنی مرضی سے لوگ سٹمپ لگاتے رہیں اپنی وجہ سے لوگ پارٹیاں جدواتے رہے ہیں اپنی مرضی سے بیرل پیپر چھپتے رہے ہیں یہاں پر کس کو کنٹرول نہیں تھا اور اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیتی یہ کہنا تھا اپوزیشن جماعتوں کا انترازات اور سوالات کیے تھے اس وقت الیکشن کے اس پروسس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے یہ تہہ کیا کہ ایسا شفاف اور الیکشن کا پروسس رکھیں گے جس کے اوپر تمام اعترازات اور سوالات ختم ہو جائیں گے تاکہ آئندہ کو یہ نہ کہے کہ یہ جو الیکشن پروسس ہے اس کے اوپر یہ شفافیت نہیں ہے یا امانت نہیں ہے اور اس میں خیالت کی جاتی ہے ووٹ چوری ہوتا ہے ووٹ چوری ہونے کے الزام کوئی نہ لگا سکے ووٹ چوری ہونے کے الزام کے برعکس انس کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایک اہم اقدام اٹھایا اور وہ تھی الیکٹرونک ڈیجرل ووٹنگ سسٹم الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو مطارف کروا کر ڈیجرل ووٹنگ سسٹم کو فروغ دیا اور کہا کہ اب جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہوگی اس کو دھروہ آپ ووٹ کریں گے اور آپ میں جو ووٹ چوری نہیں ہوگا الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے اجاب کرنے کی پیچھے ایک ریزن یہ تھی کہ حکومت پاکستان اس وقت اس وقت کے جو حکومت پاکستان ہے پاکستان تحریک انصاف اس نے کہا تھا کہ اہندہ جو الیکشن ہوں گے آہندہ اس میں کوئی پارٹی یہ رونا دھونا نہیں کرے گی کہ ووٹ چوری ہوئے ہیں یا ووٹ کا مینڈیٹ ختم ہوا ہے ووٹ چوری ہوا ہے ووٹ کے اندر امانت میں خیانت کی گئی یہ جو تمام ادرازات اور سوالات جتنے بھی خدشات ان کو ختم کرنے کے لیے الیکٹرونک ووٹنگ مشین متعارف کروا دی گئی تھی لیکن اب صورتحال کچھ اپوزٹ ہے اب جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین متعارف ہو گئی ہے اب اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں اپوزشن کے جماعتوں کی طرف سے الیکشن کمیشن کے جماعتوں کی طرف سے سوری الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ جو ووٹ یہ ووٹنگ مشین ہے اس کی جو افہادیت ہے جو اہمیت ہے وہ آپ ہمیں بیان کریں یا اس کی جو گریڈیبیلٹی ہے وہ ہمیں بتائیں کہ کیا یہ حقیقی معنو میں کام کرے گی یا نہیں کام کرے گی اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے یہ کس کی تحویل میں ہوگی اور کیا اس کا ڈیٹا چوری ہوگا یا نہیں ہوگا یہ خدشات ہیں کچھ سوالات ہیں کس نے کہا ہے کہ یہ اس کے جو ڈیٹا ہے وہ چوری ہو جائے گا اور جس میں جو پروسس ہوتا ہے ووٹنگ کا وہ بالکل شفاف نہیں ہوگا دوبارہ سے وہی خدشات وہی سوالات ہیں کہ وہ دوبارہ سے چوری انہوں نے اب زیادہ خدشہ ہے پہلے کی نسبت سے پاکستان میں ترہ ترہ کے جدید ہیکرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ہیکرز اپنی اصلاحیت کو بنا کے اوپر وہ جدید تکنالوجی کو جدید سوٹفیرز کو ہیک کرتے ہیں اور ایٹانک ووٹنگ مشین کے اندر جو سوٹفیر یوز ہوگا اس کو ہیک بھی کیا جا سکتا ہے اور ہیکنگ کے پروسس کے طرح آپ کی جو ووٹ ہے وہ چوری ہو سکتا ہے یہ اعتراضات تھے کچھ سوالات تھے یہ اپوزیشن کے اور الیکشن کمیشن کے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں آپیں بڑھتے ہیں اور خبر شامل کرتے ہیں افغانستان سے افغانستان کی تالبان حکومت آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ تالبان حکومت سامنے آ چکی ہے اور تالبان حکومت جو تالبان تھے انہیں اپنی حکومت میں جو ممبران تھے حکومت کے اندر جن لوگوں نے شمری اختار کرنی ان کا نام بھی سامنے آ چکے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کس کو کون کون سی وزارت ملی کون کون سے لوگ جو پہلے وزیر رہ چکے ہیں تالبان کی حکومت کے دور میں اس اب بھی کون کون سے لوگ ان میں سے ہیں جو اب بھی وہی لوگ شامل ہیں وہ کچھ شامل کہتے ہیں ہیڈلائن کو اس طرح سے ہے تالبان حکومت کابینہ کا اعلان ملہ حسن اخون وزیر عظم ملہ برادر اور ملہ عبدالسلام نائب ملہ یاکوب وزیر دفعہ سراج حکانی وزیر داخلہ ملہ عبداللہ امیر المؤمن ملہ امیر متقی وزیر خارجہ ہوں گے ملہ عبدالحق انٹیلیجنس ہوں گے چیف ملہ خیر اللہ ہوں گے وزیر اطلاعات ہوں گے زبی اللہ مجاہد نائب ہدایت وزارت ہوں گے تالبان نے پنشیر کے کنٹرول پنشیر کے اوپر کنٹرول کے بار حکومت کا اعلان کیا ہے اور حکومت میں جو وزیر عظم ہوں گے ان کا نام آپ کو بتاتے ہیں ان کا نام ہے محمد حسن اخون محمد حسن اخون کو افغانستان کا نیا وزیر عظم منتخب کر دیا گیا آپ کو بتائیں کہ ملہ حسن اخون کو آخر کون ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے اور کہ پہلے ان کے پاس کون سی وزارت تھی اور ان کا تعلق جو تالبان سے ہے یہ کب سے ہے ملہ جو اب جو وزیر عظم بننے جا رہے ہیں ملہ محمد حسن اخون تالبان کے پہلے دوری حکومت میں وزیر خارجہ کے عہدے پر فائز تھے اور طویل عرصے تک تالبان کی رہبری شورہ کے سربراہ رہے یہ انیس ست چھانویں اور دوہزار ایک جب نائن الیون کا واقعہ اس سے پہلے جو تالبان کی حکومت تھی یہ تب بھی اس وقت ہی حکومت کے ممبر تھے اس وقت ہی حکومت کے ایک عالی عدے پر فائز تھے یہ دوہزار ایک جب آخری دور جا رہا تھا تالبان کے حکومت کا یہ تب اس دوران ڈپٹی وزیر عظم بھی رہے ہیں ملہ حسن اخون کا تعلق کندار سے ہے اور القائدہ سے بھی ان کا ایک گہرہ تعلق القائدہ میں بھی رہ چکے ہیں حکومت متحدہ کے جانب سے جن افراد پر پابندیاں لگائی گی تھی حکومت متحدہ نے جب نائن الیون کے واقعے کے بعد جن لوگوں پر پابندی لگائی تھی ان میں سر فرست ان کا نام تھا جو نام لے رہا ہوں ملہ حسن اخون ان پر جو نام پابندی تھی سر فرست پابندیوں میں ان کا نام سب سے اوپر تھا اور اس کے بعد ان کا قریبی تعلق ظاہر کیا جاتا تھا اس وقت کے جو ماسٹر مائنگ تھے القائدہ اور طالبان حکومت کے طالبان جماعتوں کے جو ماسٹر مائنگ تھے ملہ عمر ان کا قریبی تعلق تھا ان کے ساتھ وہ کہا جاتا تھا یہ ان کے ساتھی ہیں اور ان کے مشیر ہیں اگری خبر شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کھیلوں کے میدان سے ایک اہم خبر پچھلے دو دن سے ہے کہ جہاں پر رد و بدل ہوئی ہے پاکستانی ٹیم میں پاکستان کی جیف سیلیکٹرز میں پاکستان کی اور اب خبر یہ ہے کہ بابر آزم کی جگہ محمد رزوان کو کپتان بنانے کا امکان کیا جا رہا ہے بابر آزم نے ورلڈ کپ کے لیے ملتخیب ٹیم سے غیر مطمئن تھے کپتان کو کپتان آزم کو کپتان کو آزم خان و سوی مقصد کی ٹیم میں شمرد اعتماد میں نہیں لیا گیا بابر آزم نے خدشات کیا ہے خدشت ظاہر کیا ہے کہ ان کو جب ٹیم کی سلیکشن ہو رہی تھی ٹی ٹوینٹی سکار کے لیے تو وہاں پر ان کو ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا اور ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا ان کے علم میں بھی نہیں تھا کہ کون کون سے لوگ ان کی ٹیم میں ہوں گے اور کون کون سے لوگ ٹیم میں نہیں ہو گے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جو ہماری کپتان ہیں بابر آزم ان کو ٹیسٹ فارمیٹ سے ہٹایا جا رہا ہے کپتانی سے اور وہی کی جگہ جو ہمارے کپتان دوسرے جو نائب کپتان کی حیثیت سے فرائے سے انجام دے رہے تھے محمد رزوان خبروں میں یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ بابر آزم محمد رزوان نے ایک شرط رکھ دی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کے جو سابق کپتان تھے محمد سرفاز ان کے ان کے بغیر ہم بھی پاکستانی جو ٹی ٹوینٹی کا جو سکارڈ ہے ورلڈ کپ کے لیے جا رہا ہے اس کے اس میں ہم بھی شملیت نہیں اختیار کر سکتے ہیں اور انہیں کہا ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ جو ہمارے جو فارمر جو ٹیسک سوری جو کپتان تھے ہمارے جنہوں نے چیمپین ٹرافک اپنے نام کیا ان کو شملیت کا ہونا لازم قرار دیا دیا ہے وہ نے کہا ہے کہ جب تک ہمارے کپتان سرفاز امن صاحبی کپتان تھے وہ نہیں ہوں گے تب تک ہم بھی اسٹریم کا حصہ نہیں ہوں گے یہ خبریں سوشل میڈیا برکیڈش کر رہی ہیں ابھی تک ان کی حقیقت کوئی سامنے نہیں آئی ناظرین پروگرام آج کے اخبار سے آج تک کے لیے اتنا ہی اپنے مزوان عمر صدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ